السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرے کہیں مائی لولی پاکستان آج ہم آئے ہوئے ہیں اصحاب بابا کی مزار پہ اصحاب بابا حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں ان کی مزار پہ ہم آئے ہیں وہ شہید ہوئے تھے یہاں پہ یہ علاقہ چگر مٹیس کو کہتے ہیں توجزائی چگر مٹی آپ نے سب سے پہلے مکران کے علاقہ فتح کیا حضرت عثمان گنی کے دور میں اس کے بعد آپ کوئٹہ تشریف لے گئے کوئٹہ کو فتح کیا آپ نے پہلے گئے کوئٹہ سے ڈیس ملکان کو بنو کو فتح کیا اس کے بعد کوہارڈ کو فتح کیا اس کے بعد آپ بشاور کی وادی میں داخل ہوئے اور یہاں پہ ہندو راجع کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا جس میں آپ اور آپ کے چھالیس ساتھیوں نے جام شادن روش کیا اور ان کو ایک ہی قبر میں یہاں پہ ایک ہی قبر ان کی بنائی گئی ہے آئیں ہم آپ کو پورا مزار دکھاتے ہیں حضرت سنان بن سلمہ بائیسی گری کو شہید ہوئے اپنی چالیس دے گا ساتھیوں کے ساتھ جب خراسان کے علاقہ فتح ہو گیا تو حضرت زیاد کو خراسان کا حق مقرر کیا گیا یہ حضرت عثمانِ گھنی کا دور تھا آپ حضرت عبداللہ بن سوار کے ساتھ آپ سب سے پہلے مکران پہنچے آپ نے مکران میں بغاوت کو کچلا وہاں سے آپ کوئٹہ کے طرف آگئے کوئٹہ کو فتح کیا پھر بنوڑ رسمیر خان کو فتح کیا کوہار تشریف لے گا کوہار کو فتح کیا اس کے بعد وادی پشاور میں داخل ہوئے وادی پشاور میں آپ کا ہندو راجع سے بہت ریز مقابلہ ہوا جس میں آپ رضی اللہ عنہوں نے اور آپ کے چھاریس دیگر ساتھیوں نے جام اشادت نوش کیا آپ کا یہ مزار مبارک ہے اس کی لمبائی تقریباً چالیس فٹ ہے جتنی آپ کو نظر آ رہا ہے اتنی اس سیڈ پر خواتین کے لئے الادہ پرشن ہے تو خواتین کے لئے الادہ کیا گیا کہ قبر کے دو جسے کیے گئے ایک سیڈ پر خواتین اور ایک سیڈ پر مار اب جلیل و قدرسو عوامی ہیں جلیل و قدرسو عوامی ہیں یہاں پہ چائے اور کھاوے سے خاطر توازو کی جاتی ہے یعنی کہ لنگر کا انظام بھی ہے موسیقی موسیقی